موسیقی 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 ایک اور نیا دن ایک اور نئی ویڈیو آج ہم صبح اٹھ چکے ہیں صبح تکہ 11 بچ رہے ہیں بھائی ایسی اٹھتا ہو بھائی بڑیاں نین لے کے میں تو اپنا اٹھتا ہوں اور ایسی ایجوال آپ کو ہمارے دن کے صبح پتہ ہے ایک لیٹر پانی سے کرتا ہے پانی ہمارے لیٹر پانی مینمم ہونا ہی ہونا چاہیے دن میں تو ایک لیٹر پانی پییں گے فریش فریش ہوں گے جم جائیں گے اور آج آپ کو تھوڑا بہت فرکاوٹ بھی دکھائیں گے تو چلی شروع کرتے ٹیکنکل گرو جی ترہا چلی شروع کرتے پانی ہمارے لیٹر پانی پینے کے بعد اپنا چکے ہیں جم جائیں گے جم جم جا کے آج آپ کو ورکاوٹ دکھائیں گے آج میرا بیگ بیسپس ہے آج آپ کو میں بیگ بیسپس کا ورکاوٹ دکھاؤں گا تھوڑا بہت جتنا میں دکھا سکتا ہوں چلی جم چلتے ہیں اور یہ اپنا آٹفٹ رہتا ہے کچھ فوکس پہن لی مینر پہن لیا اور چلتے ہیں فوکس جم میں آ چکے ہیں اور ورکاوٹ شٹارٹ کرنے والے بس BigQuery ورکاوٹ شٹارٹ کرنے والے بس صرف وارم اپنے پمپ ہو جاتے ہیں اور یہ جب بیلٹ ہے اس بیلٹ کے بارے میں آپ کو ہمیں بتاؤں گا کیسے کیسے یوز کرتے ہیں میں اسے ویسٹ کنٹرول کے لئے یوز کرتا ہوں اپنے سائٹ ویسٹ ہو جیلے اسو کنٹرول کرنے کے لئے یوز کرتا ہوں جب میں یوز کرتا صرف اور کئی یوز نہیں دیکھتا تو ابھی ایک سائز کرتے ہیں ورکاوٹ کرتے ہیں اپنا بینک بائی سیپس لگاتے ہیں اور شٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بھی دہائیں گے کچھ کچھ ایک سائز اگر کچھ بھی کریں گے موسیقی 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 جم سے گھر آگیا میں اور جم سے گھر آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں نے ہیر کٹ کروایا ہے اپنا ہیر کٹ دیکھو ڈن ہو گیا بالکل بال دوبارہ لہر آگئے ہیر گٹ میں نے کم کروا تو اپنے بالکل کبھی ہی کٹو ہاتا ہوں کیونکہ تھوڑے سے بل جیسے بال پسند ہے بٹ ہاں میں نے ایک ہیر گٹ کروا لیا ہے اور اب میں میل لے رہا ہوں اپنی پہلی پہلی میل ایسیوال بھائی سیم ایسنا ہاف سکو پروٹین فیفٹی گرامز آف اوٹس اور بادام پاوڈر اور سٹیویا ہے تو جو کہ میں ابھی کنزیوم کروں گا میرے پورے دل میں میری ساری میلز بس ہائی پروٹین میلز ہوتی ہے بس ایک دوپہر والی میل میں تھوڑی سی کاربز ایڈیڈ ہوتی ہیں باقی ساری ہائی پروٹین میلز ہوتی ہیں اوٹس کو لینے کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو فل رکھتے ہیں کافی دیر تک کیونکہ ان میں فائیبر ہوتا ہے بہت زیادہ تو یہ فل رکھتے ہیں اب رہاجما بھی ویسے فائیبر ہوتا ہے اور چھولو میں بھی فائیبر ہوتا ہے تو یہ سب چیز آپ کو فل رکھتے ہیں تو ایسی چیزیں ٹرائے کرو جن میں پروٹین تو ہی ہے اور وہ فائیبر بھی ہیں ان میں بہت زیادہ تو آپ کو کافی دیر تک فل رکھیں گے تو آپ کو جلدی بھوک نہیں لگے گی تو یہ چیزیں ٹرائے کر سکتے ہو ابھی میں اپنے میل لیتا ہوں رولر آپ کو میل نہیں دکھاؤں گا مطلب بنا کے نہیں دکھاؤں گا بس دکھا دوں گا ہاں کھا رہا ہوں ریگولر بیسز پہ آپ بھی کھاؤ آپ کو اپنے آپ کو ٹرانس فارم کرو اور ہاں آج فرائیڈے کل سیٹرڈے اور منڈے سے پھر میں بھیرا پلان بن گیا ہے دو ٹائم ایکسرسائز ہوگی صبح شام صبح ہم ٹرین کریں گے اپنا ریگولر بوڈی پارٹ اور شام کو موسٹ پرابیولی ہم ٹرین کریں گے ایبزیا سائیڈ میں سے ایک چیز اور کارڈیو صبح اب جو ٹائم ہے وہ ہے سیکنڈ میلی آف ترڈ دے کا جو ہم ابھی راجما لیں گے 120 گرامز آف ککڑ راجما جو کہ میں ابھی کروں گا تو راجما کی سبجی میری آج گھر میں بنی بھی ہی تھی تو میں نے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی آج برانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی میں کیا کروں گا اس میں پہلے سارا نا فاانی نہیں چھوڑ لوں گا اور اس میں داروں گا اٹھارہ کتنے ہوگے فوٹیس سائیوان ہو گیا نائنٹی ہو گیا یہ اپنے ون ٹونٹی گرامز آف ککڑ راجما جس میں سے ابھی یہ آپ نے دیکھنا گی اس میں سے نا ویٹ سوڑا سا وارٹر کا بھی ہے اور جس کے نظر تری ہوتی ہے اس کا بھی تھوڑا سا ویٹ ہوتا ہے تو پانچ ایک گرام تھوڑا سا زیادہ دال سکتے ہو دس گرام میں نے فالتی ہو گیا تو اس میں سے ایسا خاص فرق آئے جانے اور راجما کا پانی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ہم راجما بوائل کرتے تو سارے پانی میں ہی چلا جاتا ہے اس کے نیٹریشنز تو یہ راجی اپنا اور کاربز کے سورس کے لئے لوں گا میں ایک روٹی اور اس کے ساتھ 500 ایمل بٹر ملک تو یہ ہے ہماری میل کاربز کے لئے میں نے اس میں روٹی رکھی ہے پروٹین کے لئے میں نے آپ کا یہ رکھا ہے پروٹین پلس فائبر راجما 130 گرامز اور میں نے بٹر ملک رکھا ہے یہاں پہ 500 ایمل کے آس پاس بٹر ملک ہے جس میں میرے کو 10 سے 12 گرام پروٹین مل جائے گا اور کیلوریز بھی 2 رہیسو کے آس پاس ملیں گے تو ٹوٹل بھیل کی اگر کیلوری کاؤنٹ کروں گے تو یہ جائیں گی پانس ہو گے آس پاس اب اس ہی کھانے کے بااد میں جو چیز جیسے میں نے بھی کھانا کھا کے رکھا ہی ہے یہاں میں میرا تھوڑا سا بٹر ملک رہ گیا ہے تو اس ہی کھانے کے ساتھ میں کیا لوں گا اومیگا تھری کی دو ٹیبلٹس جو میکسون ویننس کا ہے ملٹی وٹائمنز کی دو ٹیبلٹ اور ایک ٹیبلٹ ہماری کالشم کی جو کی ہمارے اور ہور بوڈی کو سپورٹ کرنے کے لئے یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ایمپورٹن ہیں چھوٹی چیزیں ہیں بہت زیادہ ایمپورٹن ہیں ہماری ٹرانسفورمیشن کے اندار تو جو ٹیبلٹس جو میں نے ساری کھالی دکھانی پائے ہیں میں نے کھوڑ ریکوڈن کا بٹن دبایا ہے وہ دبائی نہیں ہو میں نے اور کھا بھی لیا ساری پٹہ پٹہ تو وہ ساری کھالی ہے میں تھوڑ در ریس لوں گے جب ہم ٹرانسفورمیشن پہ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان دینا پڑتا ہے جس کا میں دھیان پورا پورا رکھ رہا ہوں میں پورا پورا ٹرائے کر رہا ہوں کی میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس کوئی پرسنل اپنا کوچ نہیں ہے جن جن کو میں جانتا ہوں ان سے ایڈوائیس لے لے لکے کام کر رہا ہوں اپنے بوڈی پہ اپنے اوپر اپنے چیزوں پہ میں کیا کیا سپلیمنٹس دے رہا ہوں سپلیمنٹس دیکھو کی رول پلے کرتا ہے آپ کے ٹرانسفورمیشن کے اندر جیسے میں ایک سپلیمنٹس پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہوں وہ ہے بیسی ڈی 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 یہ کوئی سی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں دیکھو میں ایک سٹینڈ کا لیتا ہوں میں اسے میں کوئی پروٹین کی کمپنی بھی ریکمنڈ نہیں کرتا ہوں آپ کوئی سی بھی پروٹین دو جا آپ کے بجیٹ میں آتا ہے بڑیا سے بڑیا میں ایک سٹینڈ ہوں میرے بجیٹ میں میکس میں اینس آتا ہے بگ موسیل آتا ہے میں بگ موسیل بھی بوجیٹ میں ٹرائے کریں آنا ہوں بگ موسیل کے پروٹین کافی سستے ہیں 800 رویس 1 kg سمتنگ لائے دیکھو اور یہ سٹینڈ کے لئے کافی آسان ہے میں دیکھو اپنی چیزوں پہ خود کرتا ہوں میرے پاس اور کوئی طریقہ تو ہے نہیں تو موسیل رو ٹائم میں خود کرتا ہوں جب ہاں بلکل ہی نہیں ہوتا ہے میرے پاس تو ہاں میں اپنے پیرنٹس سے لیتا ہوں پر کم لیتا ہوں ابھی تو آج کال تو میں خود ہی کر رہا ہوں تو دو تین کمپنیز رجن پہ میں ریلائے کرتا ہوں ابھی تو میکس میں اینس ہی یوز کر رہا ہوں میکس میں بگ موسیل ابھی تک یوز نہیں کیا ہے بگ موسیل میں میں یوز کر کے دیکھوں گا بہت جل دیا اور آپ لوگو بھی اس کا اوورویو دوں گا اور آپ کو بھی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان رکھنا ہے کارڈیو ایک بہت امپورنٹ چیز ہے میں نے جب میں نے اپنی بوڈی پہ کچھ ٹیم پہلے بہت زیادہ پریشر دیا تھا تو میرے کو انجری ہو گئی تھی تو اسی چیز کا دھیان رکھتے ہوئے میں ابھی بہت زیادہ دھیان سے تو اس میں میں دو ٹائم ورکاوٹ کرنا سٹارٹ کروں گا میں دو دن نوٹس کروں گا کہ میری بوڈی اس ورکاوٹ کو جھیلنے کے کابل ابھی ہوئی بھی ہے کہ نہیں گیا ورنہ فرمین کو انجری ہو جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے آپ کو خود ہی نوٹس کرنی پڑتی ہے آپ کو اور کوئی بتانے والا نہیں آتا ہے اگر آپ خود نوٹس نہیں کرو گے تو آپ انجری کرو گے میری طرح جو میں نے گلتی پہلے گا اس لئے جو میں گلتی کر چکا ہوں وہ کو بتا رہا ہوں so guys رات میں vlog کو انٹرنا میں بھول گیا تھا اور اب میں vlog کو انٹر رہا ہوں تو ایک اچھے نوٹس پہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے لئے سٹرگل کرنا بڑتا ہے جب آپ کو ڈریم کو فالو کر رہے ہوتے ہو جس ڈریم کو میں اس وقت فالو کر رہا ہوں وہ اس کے لئے بہت سٹرگل کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں ایک بہت 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 فوڈی انسان میرے گھر میں بھی سب لوگ فوڈی ہیں فوڈی یعنی کی unhealthy والے نہیں مطلب کھانا بہت اچھا کھاتے ہیں جیسے کی بھر بھر کے کھاتے ہیں جیسے کہتے ہیں دیسی دودھ دیگ گئی یہ سب چیزیں جب میں یہ سب چیزیں میں نے یہ سب چیزیں چھوڑ رکھی کیونکہ مجھے چھوڑ رہا ہے مجھے چھوڑ رہا ہے مزل گین کرنا ہے یہ سب چیزیں چھوڑ رہا ہے تو گھر میں مجھے بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے کیونکہ ممی مانتی نہیں کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی کیا ضرورت ہے یہ وہ اور یہ سب کے گھر میں ہوتا ہے جیسے ہر کسی گھر میں سٹارٹنگ میں پروٹین پاورڈر کے لئے میرے گھر میں بہت بس کرو اپنے گولز کو اچھیو کرو اسی نوٹ پہ اینڈ کرتے ولوگ کو ملتے ہیں اگلے والے ولوگ میں اور ولوگ آپ دیکھ رہے ہو روز کی روز روز کی روز جا رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ روز کی روز یہ آتے رہیں میں ٹرائے کر رہا ہوں میں اپنے پورا فوٹس کر رہا بس آپ سے مجھے کیا چاہیے کہ ایک لائک اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے پلیز ملتے ہیں نیکس ولوگ میں بائی بائی